دوسرا علیہ السلام میری بہن اور دوسرا سبق جو مجھے اور آپ کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ ہے تخلید کا انکار کرنا اور تحقیق کرنا یعنی تخلید کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی کو چیک کرنا دیکھنا کہ میں جس کے طریقے پر زندگی گزار رہی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہے یا پھر ہمارے باپ داداؤں کے طریقے پر ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی خوم کو دعوت توہید جب ان کے سامنے پیش کی تو ان کی خوم نے کیا کہا کیا جواب دیا کیا جواب دیا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے آج اگر لوگوں کو بتایا جائے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ حکم ہے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے اللہ جو حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے بس اسی پر عمل کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے ایسے ہی پایا ہے اسی لئے ہم بھی ایسے ہی کریں گے یہی جواب دیتے ہیں نا جب کہا جاتا ہے کہ امہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو تم کو چھلا یا چھٹی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے تم کو حقیقہ کرنا ہے تم کو ساتھوے دن اپنے بچے کے بال مڑوانا ہے اس کے لئے اپنے بچوں کے حقیقے میں بکرا یا بکری کو زبا کرنا ہے جب یہ کہا جائے تو نہیں بچے کے جب بال بڑے ہو جائیں گے یا وہاں نہ جانے کون کون سی جگہ پہ لے کے جا کے اپنے بچوں کے بالوں کو نکالتے ہیں مجھے بتائیے کہ کیا یہ طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے جب کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے نبی کی بھی سات اولادیں تھی تین بیٹے تھے چار بیٹیاں تھی انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا تو میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیثیں ثابت نہیں ہیں تو کیا کہتے ہیں وجدنا آبانا وقضالک یفعلون ہم ہمارے باپ دادوں کو کرتے ہوئے ایسے ہی دیکھیں ہمارے بڑوں سے چلتے وہاں رہا نہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو اممہ درگاؤں پہ جانا نہیں ہے ہم کو اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا ہے ہم کو کسی کی مدد کی کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم ہمارے بڑوں کو کرتے ہوئے یہی پائے ہیں ہمارے بڑے یہی کرتے ہوئے آرے ہیں اور ہم بھی یہی کریں گے آپ مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا کسی درگا یا کسی آستانے کے سامنے اللہ کی نبی گئے آپ کو آج مکہ آپ دیکھ لیجئے مدینے میں آپ جائیے آپ کو کیا وہاں پر کوئی ایک درگاہ ملے گی پھر آج ہم کیوں اتنی گمراہی کے دلدل میں ہیں میری بہنوں اللہ کے لیے اپنے دلوں کو جھنچوڑو اور دیکھو کہ کہیں ہمارے اندر وہ بیدعات تو نہیں آگئے پیدائش کے نام پر جاہاں بیدعات ہے شادی میں بھی ویسے ہی بیدعات ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے جب کہا جاتا ہے دیکھو یہ منجے یہ وہ چیزہ نہیں کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بڑوں سے چلتے ہوئے آ رہا یہ خاندانی رسم و رواج ہے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے ان تمہارے باپ دادوں کو بھی علم نہیں تھا اور تم کو بھی علم نہیں ہے اللہ اکبر کیا ہم گمراہ ہونا چاہتے ہیں بتائیے مجھے اگر آپ ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتی ہو تو آج آؤ ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کیا گیا قرآن اور حدیث کی طرف میری بہنوں آج آپ دیکھئے غور کیجئے اور اپنا خود کا محاسبہ کیجئے کیونکہ یہ شرک یہ بدعات ایک ایسی چیز ہے جو میری اور آپ کی پوری آخرت برباد کر سکتے ہیں دنیا تو گئی کام سے آخرت بھی برباد ہو جائے گی کیسے معلوم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی خران مجید میں غور سے سنیے اور اس آیت کو یاد رکھ لیجئے تاکہ ہمارے گھر میں شرک اور بدعات کا ایک ذرہ بھی ہمارے گھر میں پیدا نہ ہو اللہ سبحانہ وتعالی خران مجید میں کہتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی آیت مبر بہتر میں کہتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنہ ومعوہ النار وما لی الظالمین من انسار اللہ سبحانہ وتعالی خران مجید میں کہتے ہیں انہو من یشرک باللہ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا ہے چاہے وہ کوئی ولی ہو چاہے وہ کوئی بابا ہو چاہے وہ کوئی پیر ہو چاہے وہ ایک دھاگا کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک نیمو کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک ناریل کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی انسان کیوں نہ ہو انہو من یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے حرم اللہ علیہ جنہ اللہ ان پر جنت کو حرام کر دے گا اللہ اکبر وَمَا وَهُنَّار اور وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وَمَا لِلزَّالِمِينَ مِنْ اَنسَار اور ایسے ظالموں کا اللہ کوئی مدد نہیں کریں گے میری بہنوں آپ مجھے بتائیے کیا یہ شرک کی چیزوں کی وجہ سے ہم جنت میں جانے سے رک جائیں کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ جنت کے حوالے ہو جائیں اللہ کے لئے میری بہنوں اللہ کے لئے اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ ہماری زندگی میں کئی شرک کا ایک ایک ذرہ بھی بخی نہ رہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر گزارنے والوں کے لئے ہی کامیابی ہے فلاح ہے ان لوگوں کے لئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی آخران مجید میں سورہ حشر سورہ نمبر انساٹ کے آیت نمبر سات میں کیا کہتے ہیں تم کو جس چیز کا رسول نے حکم دے دیا وہ تم کرو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس چیز سے تم رک جاؤ ہم کو دیکھنا ہے چیک کرنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں ہے ہم کو تخلید نہیں کرنا ہے بڑوں نے کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول نے کہا یا نہیں کہا مجھے بتائیے ہم جو کلیمہ پڑھتے ہیں اس کلیمے میں کسی بڑوں کا نام لیتے ہیں لیتے ہیں کس کا نام لیتے ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اخرار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اخرار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اخرار کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ کلیمے کے مطابق زندگی گزارنا ہے میری بہنوں یہ دس مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو